اسلام علیکم شہروں ٹیکنولوجیز کے توسط سے نشان حیدر سیریز میں کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی سوانی حیات پیش خدمت ہے راجہ محمد سرور پاک پوجھ میں ایک کپتان تھے وہ تحصیل گوجر خان زلہ راولپنڈی کے گاؤں سنگھوڑی میں دس نومبر انیس سو دس میں ایک مسلمان پنجابی راجبوت بھٹی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان بھٹی تھا جو کہ بریٹش انڈین آرمی سے ریٹائر تھے پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نے اپنی اتدائی تعلیم گورنمنٹ زمین درہ اسلامیہ ہائی سکول دسوہا پیسلا باد سے حاصل کی انیس سو انتیس میں انہوں نے پوجھ میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی ان کی صلاحیتوں کی بدولت انیس سو انتالیس میں انہیں نائب صوبے دار بنا دیا گیا انیس سو تین تالیس میں پنجاب راجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کی جانب سے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا شاندار پوجی خدمات کے پیش نظر انیس سو چھالیس میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عوضے پر ترقی دے دی گئی قیام پاکستان کے بعد سرور شہید نے پاک پوجھ میں شمولیت اختیار کر لی انیس سو اٹالیس میں جب وہ پنجاب راجمنٹ کی سیکنڈ بٹالیان میں کمپنی کمانڈر کے عوضے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمور کیا گیا ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس کو انہوں نے کشمیر کے اڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی لیکن کیپٹن سرور نے پیش قدمی جاری رکھی دشمن کے مورچے کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا ہے اس کے باوجود کیپٹن سرور مسلسل پائرنگ کرتے رہے کاروائی کے دوران دشمن کی کئی گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو چکی تھی لیکن انہوں نے بے مثال جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی گن کا چارج لیا جس کا جوان شہید ہو چکا تھا اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر چھ ساتھیوں کے ہمراہ انہوں نے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا دشمن نے اس اچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا رخ کیپٹن سرور کے جانب کر دیا یوں ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے میں لگی اور انہوں نے وہاں شہادت پائی مجاہدین نے جب انہیں شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں جہاں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا وہیں ستائیس اکتوبر انیس سو چھپن کو انہیں نشان حیدر کے آلہ ترین اعزاز سے نوازا گیا انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا اعزاز بھی حاصل ہے یہ اعزاز ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے تین جنوری انیس سو اکسٹھ کو صدر پاکستان محمد ایوب خان کے ہاتھوں وصول کیا تھا ان کا مزار مقبوضہ کشمیر میں اڑی کے مقام پر موجود ہے جہاں پر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے نام سے تعلیمی ادارے بنائے گئے مثلا سرور شہید کالج جو کہ آپ کے جائے پیداش کے قریب بنایا گیا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے آپ کی بائیوگرافی پر ٹیلی فلم بنائی آپ کے نام سے لاہور میں شہرہ بھی موجود ہے الگرز کیپٹن محمد سرور بھٹی شہید کا ناقابل تسخیر جذبہ ہمیشہ نسلوں کو مداثر کرتا رہے گا جو قوم کے لیے امید اور بہادری کی کرن کا کام بھی کرتا ہے موسیقی